اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولٹکس جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے ہماری ایکانومی کے ساتھ اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی اگر ملک کے اندر ہو تو آپ جتنے بھی بڑے کسی دانشور کو وزیر خزانہ بنا دیں ایرسٹوٹل کو بھی لیا ہے اندر اس کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہو جاتا ہے آج کی جو میری شخصیت ہے فاقی وزیر خزانہ انساقڈار صاحب وہ جب آئے تھے تو ان کا چیلنج یہی تھا کہ وہ ڈالر ایک سو سی سے نیچے لے کے آئیں گے جاننے کوشش کریں گے ایسا کیا ہوا کہ ڈالر کنٹرول میں ہی نہیں آرہا تین سو سے اوپر چلا گیا ہے آئی ایم ایف ڈیل نہیں کر پا رہا اور ملک میں جو اس وقت پولٹیکل معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرح یہ حکومت ڈیل کر رہی ہو کہ اساقڈار صاحب صرف وزیر خزانہ نہیں ہے ان کا ایک بڑا core role ہے due to his nearness with نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کا جو confidence in پہ تو پولٹیکل معاملات قومی سلامتی کمیٹی جترہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ان کے پاس بہت information بھی ہوتی ہے اور بھی decision making position دار صاحب بہت شکریہ پتا ہے آپ بڑے بیزیر بھی بھی آپ zoom meeting میں تھے پرائیم ایسر صاحب کے ساتھ آپ نے ہمیں time دیا سر پہلے اگر تھوڑی politics پہ بات کر لیں اور ٹھیکار لیں یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ جو حیجان برپا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ کہ یہ نو مہی کا واقعہ ہوا condemnable ہے اور اس کی جس طرح target کر کے فوج کے اوپر حملہ کیا گیا پاکستان کی state پہ حملہ کیا گیا لیکن اس میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا mastermind کون ہے مطلب کہ یا تو evidence آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر جب evidence اگر ہے تو اس کو اب تک implement کیوں نہیں کیا جا رہا mastermind کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا مطلب آؤٹسکرٹس پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اس کو پکڑ لی ہے ایم پی کو پکڑ لی ہے ایم ایرے کو پکڑ لی ہے جو بچارہ آگے ڈنڈا پر سارا تھا غلط تو وہ بھی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو mastermind ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ government یا code بتائے گی نا کون ہے وہ وہ کون ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا جب تک stability نہیں آئے گی what's your take on it sir بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین دیکھیں کامران صاحب کام اس پہ ہو رہا ہے اور evidence بھی ہے یا سے آپ نے کہا کہ یہ جو اس وقت ملک ملک کے حالات ہیں یہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے political instability کا ہے نہ صرف اور یہ ایک ڈیٹھ سال سے جی اور یہ ملک اندر نہیں ملک سے باہر بھی ہے مثلا جو آپ کے لینڈرز ہیں فر ایم ایم ایف وہ بھی دیکھ رہے جو ملک میں یعنی کہاں سیاست کہاں جا کے ٹھہرے گی میں نے recently جو میٹنگز یہ بھی spring میٹنگز تو چونکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے spring code کا معاملہ چلا ہوا تھا وہ سارا تو میں نے یہاں سے zoom میٹنگز کی ہمارا ڈیلیگیشن گیا اور اس میں جو میٹنگز ہوئی تین پانچ میں سے تین جو zoom میٹنگز تھی اس میں پہلا مجھے سوال گیا کہ political بتائیں کہ stability کب آئے گی اور کیسے ہوگی آپ کی مارکٹس کے اوپر بہت اثر ہے تو ایک میجر جو فیکٹر ہے اب کمینگ ٹوکے جی آپ نے کہا کہ جی دیکھیں کافی evidence available ہے ان کے کافی سینئر جو لیڈرز ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ رانس ناللہ صاحب نے ایک اور چینل میں انہوں نے پہلے اٹھالیس گھنٹے میں کلیریفائی کیا اور چونکہ انٹریریرم منسٹر ہیں نیشنل سکورٹی کمیٹی کا حصہ میں نے ساتھ میں نے میرے انٹریریو میں کیا اچھا 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 وہ میں نے ان کا ان کا دیکھا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے انہوں نے امران خان کا مطلب کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے رائے یہ کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہیں ایسے ایسے specific نہیں ہیں اچھا obviously it will based on evidence میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی آپ نے دیکھے ہوگا کریف جو چلے ہیں social media میں کہ انسائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ planning تھی کہ اگر ان کو arrest کیا جائے اگر تو یہ یہ کرنا ہے تو that means کہ plan تو بن چکا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک senior جو کی ان کے جو ہیں پی ٹی آئی کا منسٹر بھی رہے ہیں وہ انہوں نے بقاعدہ ان کا available voice notes اس میں میڈیا میں کہ آپ کو پتہ آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ realize نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ماضی میں بھٹو صاحب بھی قتل ہوئے بی 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 ہوئی شہید ہوئی میاں صاحب بھی disqualify ہوئے filmzy panama جو ہے وہ اس طرح کا protest یا reaction نہیں ہوا political parties دیکھیں exactly اور پھر یہ تو extreme پہ چلے گئے دیکھیں جب آپ کی you know جو security جو ہیں installation ہے وہ unsave ہوں گی اور آپ ادھر ہی دیکھ رہیں کہ پہلے دن ذرا چھوکے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو کوئی resistance نہیں تھی اس میں یہ ان کا اب یعنی ہو گیا emboldened ہو گئی ہے اور بہادر ہو گئے یعنی تو کہاں دیکھنے والے جو مرضی کر لیں تو وہ جو leader کی جو instructions تھی وہ انہوں نے پھر دوا کے اس کو عمل کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اب کچھ diplomatic یہاں کافی کھلبلی ہے جی کیا ہو رہا ہے تو دو چیزوں کے اوپر ہیں diplomatic pressure ہے آپ کے اوپر عمران خان صاحب کے والے سے ہم اس کو clear کر رہے ہیں دیکھیں وہ وہ بالکلو proactive ہے اچھا اس کے دو reasons ہیں ایک تو انہوں نے جن سے کہتے تھے کہ absolutely not ان سے معافی مانگیا absolutely yes ہوا ہوا ہے اور جن کو blame کیا تھا کہ جی مجھے نکالنے والے وہاں ان کی منترلے ہو رہے ہیں American congress کو جس طرح ہو رہا ہے دوسرا دوسرا وہاں campaign کے لیے بے پناہ یعنی خرچہ کر رہے ہیں یہ لوگ تیسرا جو اس کے نتیجے میں دو confusion ہیں ایک تو یہ کہ diplomatic community سمجھتی ہے کہ شاید یہ آرمی اقت کے تحت کوئی نیچ چیز ہونے لگی ہے کوئی کوٹس بننے ہیں جو military کوٹس اگزا پہلے بننے آپ کو یاد ہوگا ضربی عزب وغیرہ رددالسات کے حوالے سے وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے 92 کو بنا ہوئے نا یہ تو already exist کر رہا ہے اور یہ ایک standard procedure ہے ان کی کیا حدیر جی ان کو جو بھی accused ہے اس کو اپنی مرضی کی legal council اس میں ہے آپ کو کسی کو بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی کر سکتے ہیں اور open hiring قسمت آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں دوسری ان کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ appellate process ہونا جی اس میں ایک سے ایک اپیل ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک اپیل ہو سکتی ہے پھر چیف دارمی سٹاف کو سکتی ہے پھر مرسی پٹیشن ہو سکتی ہے پہلی آرمی چیف جیسے آپ نے فرما رہے ہیں پھر high court پھر supreme court اور دوسرا یہ کہ اس ایکٹ کو اس law کو کلبوشن میں international court نے بھی uphold کیا کہ یہ کوئی ایسی آپ کو diplomatic pressure کہاں سے آرہا ہے اس کو لے کے ڈیپلومیٹک آپ کا پورا ویس جو ہے وہ کہتے ہیں ان کو یہ ہی ان کی ورید ہے وہ military trials اور ہم انشاءاللہ ان کو جو individual level پر meeting میٹنگ ہو رہی ہیں کچھ high commissioners جو western ہیں انہوں نے میٹنگ کیا میرے colleagues کے ساتھ کیا law minister سے کیا تو یہ ہم اس کو ایک organized طریقے سے اگلے چند دنوں میں پلان کر رہے ہیں کہ جو key countries ہیں western ان کو بلا کے prime minister یا foreign minister with law minister interior minister ان کو briefing دیں کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کو دکھائیں گے آپ ان کو پوچھیں نا کہ seven seven میں انگلینڈ میں ہو تو کیا ہوا تھا پارلیمنٹ نے overnight law بدل دیئے ہر چیز authorize 34 hours court چلیں وہاں تو بچی بھی بارہ سال کی انہوں نے کر دیا جسے ساڑھے تین پاؤنڈ کی بوتل چلائے اس کو بھی ڈرمپ نے جو کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا اب nine eleven کے بعد دیکھ لے انہوں نے دیکھا ہمارے laws alone نہیں کرتے انہوں نے third ڈانڈا نامر لے گئے اور وہاں کوئی human right نہیں کچھ نہیں اس لیے یہ جو ساری چیزیں دار سب یہ اتنا intense crime ہے آپ کے رضیق جو نام رہی کو work ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے کہ ایک مثال قائم ہو جانی چاہیے کہ یہ نہیں repeat ہو سکتا پاکستان میں دیکھیں ہماری جب تک الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل کرنے سے پاکستان ایک نیوکلی قوت ہے پاکستان ایک آپ کو دشمن تو ہی چاہے گا کہ آپ ایک افرہ تفریح ہو اور اس میں بڑے میلہ فائیڈی ڈیزائن ہوں گے کہ آپ کمزور ہوں اور آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین مہینے سے پہلے ہر روز within پاکستان and outside پاکستان ہم کئی بہت سکتا ہے innocence میں یا pseudo intellectualism میں کرتے ہوں لیکن ڈیفالٹ 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 اب ہر روز کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوں سری لنکا باندہ سری لنکا عمران خان بھی کہہ چکے سری لنکا باندہ کی ٹیم بھی کہہ چکے آپ دیکھیں نا کہ ان کا former finance minister نے provincial finance minister کو اسمبلیہ ڈیزول ہونے سے پہلے بقاعدہ فون کی ہے کہ جی آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی مدت ہی بڑی کم ہے تو permanence of governance نہیں آسکتی نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ جو بھی election جب ہوگا وہ جب آئے گی وہی long lasting فیصلے کر سکتی ہے ٹھیک ہے this is true تو ہم اسی لئے اس کو عمران صاحب نے پولٹیکلی کیش کیا تو انہوں نے پولٹیکلی اچھی smart move چلی لیکن اس میں ملکہ لقصان نہیں ہونا چاہیئے دیکھیں وہ ویسے اس کو ضرور کریں لیکن long term policy اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو diplomatic جو لوگ ہیں ان کو پرائم منسٹر اور وزیر خرج آپ کہہ رہے ہیں and or both بھی ہاں بریف کریں گے کہ military court basically کیا ہے تو ان کا convince ہونا کتنا معنی رکھتا ہے پاکستان کے لئے دیکھیں انہوں نے to go ahead ایدر میں مجھے جو ملے without naming the country very satisfied and surprise حیان ہوئے بریف نہیں ہوا ان کو بریف ہونا ہے overall نہیں ہوا لیکن individual کئی مل چکے ہیں اچھا لگا آپ کہہ رہے ہیں ایک اور ہونا بھی بریف ایک وہ ہم collective اس میں ہم ان کو documentary دکھائیں جو کہ national security committee نے دیکھی ہے کہ کون کون کہاں کا آپ نے بھی دیکھی ہوگی کون کون سی sensitive installation پر جاملے ہوئے کون تو وہ دیکھنے کے بعد میں سمجھ رہا کہ کوئی justification نہیں ہے 7-7 ہو 9-11 ہو Trump کا اپیسوڈ ہو ہمارا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے لیکن ڈار سب قومی سلامتی community کے اندر یہ کم از کم تیہ ہوا ہے کہ عمران خان کو military trial کے اندر ڈالا جائے گا کوئی individual was not discussed اچھا ایک اصول تیہ ہوا ہے وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے military and sensitive installation کے اوپر attack کیا ہے اس کو نقصان پچھایا ہے وہ army act کے تیت try ہوگا لیکن جیسے عمران کہا رہا ہے میں تو موجود ہی نہیں تھا وہ کس category دیکھیں وہ category جو ہے establish کرنی پڑے گی نا establish ہو جائے گی آپ کو یہ تو i'm sure you know کہ جی یہ جو army act کے تیت بھی ہے پہلے یہ civil FIR ہوتی ہے وہ جا کے اپنا jurisdiction مانگتے ہیں کہ جناب یہ ہماری installation میں یہ یہ بندیں ہیں یہ FIR میں آپ کے ہیں آپ نہیں آپ انہیں ہمیں hand over کریں judge اپنے کو سیڈی سوہ کرتا ہے evidence کے ساتھ کہ واقین کی jurisdiction ہے 1952 act میں اور official secret act میں وہ دونوں چیزوں میں espionage ہو یا آپ کی sensitive installation security کی اس پہ آپ attack کریں تو یہ